نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی وہ اہمیت اور وہ خصوصیت ہے جو خصوصیت اور جو اہمیت کسی اور کی حدیث کسی اور کی بات یا کسی اور کے قول فیل تقریر کے اندر نہیں ملتی مثلا یہی حدیث جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے آخر میں لائے ہیں اور جس کی ہم شرح کر رہے ہیں اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ تمہارے نبی کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ بات تمہارے نبی نے کہیے تو ایک مسلمان پورے اصوق پورے اعتماد کے ساتھ اس سوال کرنے والے کے سامنے پوری سنت پیش کر دے گا مثلا مجھ سے کوئی یہ کہے کہ آپ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کے نبی کی بات ہے تو میں اس کو اس طریقے سے جواب دوں گا کہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور میں نے بخاری شریف پڑھی ہے اپنے استاز مولانا سعید احمد پالنپوری سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے فخر الدین مراد آبادی سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے بخاری مولانا محمود الحسن دیوبندی سے انہوں نے بخاری پڑھی ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوی سے اور ان دونوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ عبدالغنی مجددی سے اور شیخ عبدالغنی مجددی نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ عساق دہلوی سے شاہ عساق دہلوی نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شاولی اللہ محدیث دیلوی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ابو طاہر کردی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ابراہیم کردی سے ابراہیم کردی نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ احمد قشاشی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ احمد شنناوی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے محمد رملی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے زکریہ انساری سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ابراہم تنوخی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے احمد ابن عبی طالیف سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے سراج الحسین المبارک سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ عبدالعوالحروی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ عبداللہ ابن مظفر دعودی سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے شیخ عبداللہ سرخصی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے محمد ابن یوسف فربری سے محمد یوسف فربری نے بخاری شریف پڑھی ہے امیر الممنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل البخاری سے محمد ابن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث آپ کے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو میں نے خود سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند اس کے سامنے پیش کر دی یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے